سولن میں کرفیو کے بعد بھی نشے کا کالا کاروبار کام ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے آئے دن یوہ اس نشے کے چکر میں سلاکھوں کے پیچھے پہنچ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی کرفیو توڑ کر بھی نشے کا کالا کاروبار کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں کرونا کے چلتے بتایا جا رہا ہے کہ نشے کی قیمتوں میں بھی کافی وردھی درج کی گئی ہے جس کے چلتے یوہ تھوڑے سے پیسے کی لالچ میں اپنا جیبن برباد کر رہے ہیں ایسے میں انہیں اپنے اوپر سیم رکھنے کی جرورت ہے پولیس نشے کے خلاف اپنا آبیہان بھی تیج کر رہی ہے اور ہر آنے جانے پر سکتی سے نجر رکھی جا رہی ہے سولن پولیس نے ہریپور کے سمیپ دو یوہوں کو نشے کی کھیپ کے ساتھ گرفتار کیا اور اگامی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے آتیرک پولیس عدیق شکشی حکمار نے بتایا کہ ہریپور میں کینچی موڈ پر ایک پک اپ کو شک کے ادھار پر چیک کیا گیا تو اس میں دو یوہ سوار تھے جن کا نام روہت اور راجو تھا یہ ٹوٹو اور تارہ دیوی کے رہنے والے بتائے جا رہی ہیں ان کے پاس سات گرام چرس ایک دشملہ ایک نو گرام افیم اور دو دشملہ آٹھ ایک گرام چٹا برامت کیا گیا ان دونوں کو انڈی پی ایس ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور آگامی کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے پچھلے کل ہریپور کینچی موڈ کے پاس پولیس کی پیٹرولیگ کی ٹیم موجود تھی تو وہاں پہ ایک پک اپ کو رکا گیا جس میں کی بوسے کے بورو جو ہیں وہ لوڈ کیے ہوئے تھے اس میں پک اپ میں دو بیکتی بیٹھے تھے جن کو جب پوچھا گیا تو انہوں نے اپنا نام روہت ارف مونو جو کی ٹوٹو کا رہنے والا ہے وہ راجو جو کی تارہ دیوی کا رہنے والا ہے اور یہ 28 years old ہے اس میں جو راہول ہے یہ گاڑی چلا رہا تھا اور اس گاڑی کا ڈیش بورٹ کو جب چیک کیا گیا تو اس میں پولیتھین کے لفافے میں سات گرام چرس ون پوائنٹ ون نائن گرام افیم اور ٹو پوائنٹ ایٹ ون گرام ہیروین برامت ہوئی ہے اس میں پولیس نے 15, 18, 21 ڈی بی ایس ایکٹ کے تحت کیس ترج کیا ہے اور اس کے علاوہ 188 ڈی بی سی جو کی گرفیو کا اولنگن ہے وہ دھارہ بھی اس میں لگائی گئی ہے یہ جو مال مقدمہ ہے اس کو قبجے میں لے لیا گیا ہے ان دونوں بیقتیں کو گرفتار کر لیا گیا ہے فردر انویسٹیگیشن کیس میں چل رہی ہے